بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اردو کا وائد میں آج ہمارا موضوع ہے پینسل کی آپ بیتی آپ بیتی کی تعریف آپ بیتی کا مطلب ہے اپنا ماجرہ اپنے اوپر گزری ہوئی بات یا واقعہ آپ نہ صرف اپنی آپ بیتی بیان کر سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص یا چیز کی جگہ رکھ کر بھی تصور کر سکتے ہیں یاد رکھئے آپ بیتی کسی جاندار اور بے جان دونوں چیزوں کی لکھی جا سکتی ہے آپ بیتی تحریر کرتے وقت ربط اور تسلسل اور زمانے کی ترتیب کا خیال رکھیں بے جان چیز کی آپ بیتی تحریر کرتے وقت تخلیق کے مراحل اور استعمال کی مختلف صورتوں کا علم ہونا ضروری ہے تو آئیے اب ہم آپ بیتی تحریر کرنا شروع کرتے ہیں آج ہم پینسل کی آپ بیتی تحریر کریں گے پیارے بچوں آپ سب مجھے جانتے ہیں نا ارے بھائی آپ اپنی کاپیوں پر مجھ سے تو لکھتے ہیں ہاں ٹھیک سمجھے آپ میرا نام پینسل ہے آج میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناوں گی پہلے میں ایک درخ پر رہتی تھی پھر مجھے درخ سے الگ کیا گیا اور ایک ٹرک میں ڈال کر فیکٹری لے جایا گیا مجھے کچھ دن تک تھنڈے پانی میں بھگویا گیا پھر مجھے مشینوں کی مدد سے تراشا گیا اور پینسل کی شکل دی گئی پھر میرے جسم میں سکہ داخل کیا گیا سکے کی نو کی مدد سے آپ لکھتے ہیں پھر مجھے بہت سارے رنگوں میں ڈھالا گیا اور دکانوں سے آپ تک پہنچی میں تصویر میں رنگ بھڑنے میں آپ کی مدد کرتی ہوں اگر میں نہ ہوتی تو آپ تصویروں میں رنگ کیسے بھڑتے کچھ بچے میرا بہت خیال رکھتے ہیں مجھے بہت سمحال کر پینسل کے ڈبے میں رکھتے ہیں تاکہ میں گر کر ٹوٹنا جاؤں مجھ سے لکھنے سے ان کی خوشخط لکھائی بہت خوبصورت ہو گئی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ان کے کچھ کام آ سکی مگر کچھ بچے میرا بلکل خیال نہیں کرتے مجھے موں میں رکھ کر زور زور سے چباتے ہیں مجھے توڑ کر میرے دو حصے کر دیتے ہیں مجھے چھیل چھیل کر جلدی ختم کر دیتے ہیں کچھ بچے میری نوک دوسرے بچوں کو چبوتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب بچے مجھے ادھر ادھر اچھالنا اور پھیکنا شروع کر دیتے ہیں اچھے بچے وہ ہیں جو اپنی چیزوں کا درست استعمال کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ اب آپ میرا استعمال ٹھیک طرح سے کریں گے اور مجھے مایوس نہیں کریں گے تو بچوں دی گئی آپ بیتی کو دو سے تین دفعہ ضرور پڑھئے تاکہ آپ کو آپ بیتی لکھنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ